بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقلاق ایک ایسے ملک میں جہاں نہ کوئی حکومت ہو اور نہ ہی کوئی قانون جہاں بات بات پر قتل کرنا کسی کا خون بہانا معمولی بات ہو ایسے ماحول میں نبی کے اقلاق کی چمک جاہر ہوئی تو نہ صرف اس نے لوگوں کے دلوں کو روسن کیا بلکہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جندگی کے واقعات پر ملک پر طبقے کے لوگوں کے لئے بہترین نمونہ اور مثال بن گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموس رہا کرتے تھے بغیر ضرورت کسی سے بات نہ کرتے اور باتوں میں مٹھاس کی تسلی اور کڑواہٹ جرانا تھی گفتگو ایسی دل نصی ہوتی کہ سننے بالے کے دل کو اور روح تک قبجہ کر لیتی اور نبی کی یہ خوبی ایسی تھی کہ دسمن لوگ بھی اس کی گواہی دیتے تھے اور دسمن اسی کو جادو کا نام دے دیا کرتے تھے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خل خلا کر ہسنا پسند نہیں کرتے تھے اور مسکراہٹ ہی آپ کا ہسنا تھا تحجد کی نماز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑتے تھے اور کبھی کسی کے مرنے پر آنکھیں نم ہو جاتی تھی نبی کریم کے بیٹے ابراہیم بچپن ہی میں گجر گئے جب انہیں قبر میں رکھا گیا تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے رات کو بھوکا سونے سے منع فرماتے اور ایسا کرنے کو بڑھاپے کی بجے بتاتے تھے کھانا کھاتے ہی سو جانے سے منع فرماتے تھے کم کھانے کی طرف تبجد دلاتے فرمایا کرتے تھے کہ پیٹ کا ایک تہائی حصہ کھانے کے لیے ایک تہائی حصہ پانی کے لیے اور ایک تہائی حصہ خود پیٹ یعنی ساس کے لیے چھوڑ دینا چاہیے فائلنے بالی بیماریوں سے بچاؤ رکھتے تھے اور تندرستوں کو احتیاط سے رہنے کا حکم فرماتے بیمار کو ماہر حکیم سے علاج کا حکم فرماتے تھے اور پرہج کا حکم دیتے تھے حرام چیزوں کو دبا کے طور پر لینے سے منع فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ نے حرام چیزوں میں سے تمہارے لیے صفا نہیں رکھی ہے کوئی بیمار پڑتا تو اس کی طبیت پوچھنے جرور جاتے اور مریج کے قریب بیٹھ کر اس کو تسلی دیتے مریج کو پوچھتے کہ کس چیز کا دل چاہتا ہے اگر وہ چیز اس کو نقصان نہ پہنچاتی تو آپ اس کا انتجام کر دیا کرتے تھے ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا اس کی بیماری کے بقت اس کی یطاعت کے لیے ایک صدقہ کی کوئی چیز ہرگج استعمال نہ کرتے ہاں حدیعہ گفت ہوتا تو قبول فرما لیتے صحابہ یا یہودی اور عیسائی جو چیزیں توفے میں بھیجتے ان کو قبول فرما لیتے اور ان کے لیے خود بھی توفے بھیجتے مگر مسرکین کے توفے سے انکار فرماتے جو قیمتی توفے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اکثر انہیں اپنے صحابہ میں بانٹ دیا کرتے تھے مجلس میں کبھی پاؤں فیلا کر نہیں بیٹھتے تھے جو ملتا اسے سلام پہلے خود کر لیتے مسافہ کے لیے ہاتھ پہلے خود بڑھاتے بیچ میں کسی بات کبھی نہ کٹتے اگر نفل نماج میں ہوتے اور کوئی سکس پاس آ کر بیٹھ جاتا تو نماج کو مقتصر یعنی چھوٹی کر دیتے اور اس کی منت پوری کرنے کے بعد پھر نماج میں مسگول ہو جاتے اکثر مسکراتے رہتے ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں ملتے ہیں اگلے سچے واقعے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ